بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ویور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اے ایف اینس کی جنہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ ٹیسٹ دیئے تھے اور سارا کچھ میڈیکل وغیرہ کلیر کر لیا تھا اور انٹرویو بھی کلیر کر لیا تھا لیکن لازٹ میں ان کو جو ہے وہ ان کینیڈیٹس کو لازٹ میں ان کو کار لیٹر نہیں آیا تھا ان کا انٹرویو بھی حالانکہ کلیر تھا صرف اور صرف ان کو کار لیٹر آنا تھا دو ہزار بیس میں اے ایف اینس میں جن لوگوں نے جن گلز نے نرس میں اپلائی کیا تھا اے ایف اینس میں ان کا جو فائنل کار لیٹر نہیں آیا تھا ان کے لیے کوئی فیدہ ہے یا نہیں ان کے لیے یہی سجیسن ہے کیونکہ یہ کمنٹ میں بارہا یہ سوال مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا تو اس لیے میں نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو اس پر بنا دی جائے تو اس میں یہ ہے کہ ان کائنیڈیٹس کو ان گلز کو ضرور فائدہ ہوگا دو ہزار اکیس میں اب اپلائی ضرور کریں وہ اور صرف اور صرف انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کلیر کرنا ہے یہ انیشل جو ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس اور اکیڈمک کا تو یہ آپ نے کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے لیے اکثر پراسس آسان ہوں گے کیونکہ آپ نے پچھلی مرتبہ صاحب کچھ کلیر کیا ہے تو یہ بھی ان کے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ انٹیلیجنس جو ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ یہ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سارے پراسس جو ہے وہ کلیر کر لیتے ہیں فائنل لسٹ تک آپ پہنچ جاتی ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ستر سے اسی پرسنٹ جو ہے وہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے پچھلی مرتبہ سب کچھ کلیر کیا تھا آپ کو جو ہے وہ فائنل کال نہیں آئی تھے اور ستر سے اسی پرسنٹ یہی آپ کی سیلیکشن ہوگی کہ آپ کی پچھلی بیس پہ ہوگی کہ آپ نے یہ سارا کچھ کلیر کیا تھا تو اس لیے اس مرتبہ آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے اور سارے جو ہے وہ ٹیسٹ میند کر کے آپ اپنی جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کرنے ہیں تو یہی تھی یہی میں نے آپ کو بچتا آنا تھا کہ آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے اور ٹیسٹ بھی سارے ضرور کلیر کرنے ہیں بلکل آپ کو پچھلے جو پچھے آپ نے ٹیسٹ پاس کیے تھے وہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ ان کا خود کا بتانا ہے کہ جو پچھلے سال جو ہے وہ کلیر کر چکے ہوتے ہیں اور فائنل لسٹ میں ان کا لیٹر نہیں آتا ان کو تو ہم ان کو ضرور جو ہے وہ نیسٹ جو بیج ہوتا ہے اس میں ضرور جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان کو برتی کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ اپ ڈیٹ بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نکل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءالو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ